السلام علیکم ناظرین میں حسائم آفانی اردو قبرنامے میں آپ سب سب حیر مقدم ہیں آئیے ڈالتے ہیں سرکھیوں پر ایک نظر گاندربال میں ٹریکٹر کی ٹرالی اُلٹنے سے ڈرائیور کی موت سری نگر میں آب دیزد کی چھے دکانوں کو پہنچا نقصان اونتی پورا میں ریائشی مکان یو اے پی اے کے تحت کر ملی جنڈو کے حملے میں زخمی انسپیکٹر مسرور وانی آج شان زلہ گاندربال کے بونی باغ علاقے میں ایک ٹریکٹر کی ٹرالی پلٹنے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی اطلاعات کے مطابق گاندربال کے بونی باغ علاقے میں ٹریکٹر کی ٹرالی پلٹنے سے ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہو گیا جس کے بعد ڈرائیور کو علاج با مالجے کے لیے پوری طور پر نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا سیری نگر کے زمپا قدل میں آگ کی واردات میں کمز کم چھ دکانوں اور دو ریائشی مکانوں کو نقصان پہنچا اطلاعات کے مطابق زمپا قدل سیری نگر میں آگ کے واقعے میں کمز کم چھ دکانوں اور دو ریائشی کمروں کو نقصان پہنچا ہے تامیس واردات میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملیے قومی تحقیقاتی ایجنسی نائے اینی یو اے پی اے کے تحت جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلہ کے آونتی پورا میں ایک ریائشی مکان کو کیا کر اطلاعات کی مطابق گھرک ورشید احمد بٹ اور ان کے پانچ بھائیوں کی مشترکہ ملکیت ہے نائے اے کی قصوصی عدالت جمہوں کے حکم سے مکان کو یو اے پی اے کے دفعات کے تحت منسلک کیا گیا ہے لشکر تیبہ ایلیٹی کے ہنزلہ ادنان کو مباینہ طور پر کراچی پاکستان میں نامعلوم مصلحہ افراد نے ہلاک کر دیا وہ لشکر تیبہ کے سربراہ حافظ سعید کے قریبی سمجھے جاتے تھے کراچی میں نامعلوم مصلحہ افراد کی فائرنگ سے ادنان احمد ارف اجالہ ادنان ارف ادنان بھائی ارف گازی ادنان جہاں باک ہو گئے سری نگر میں 29 اکتوبر کو ملیٹنٹو کے حملے میں زخمی ہونے والے جمعوہ کشمیر کے پولیس انسپیکٹر آج نائی دلی کے ایمز میں دم توڑ گئے اطلاعات کے مطابق انسپیکٹر مسرور احمد بانی کو کل خصوصی علاج کے لیے ایمز منتقل کیا گیا تھا جہاں پر وہ دم توڑ گئے کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل پیروہی بلاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ